پاکستانی سیاست میں طلبہ سیاست کا بڑا اہم کردار ہے پاکستان کی وحی طلبہ تنظیم جس کا نعرہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو اس کا ایک منفرد نعرہ ہے اور یہی منفرد نعرہ انجمن طلبہ اسلام کو دگر طلبہ تنظیموں سے الگ کر دیتا ہے مدارس کے طلبہ کو درس نظامی کروانے کے بعد ان کو اٹھا کے یہ انورسٹیز کے اندر لے کر آئیں تاکہ وہ ایمفل مختلف فیلڈ میں ایمفل کریں مختلف فیلڈ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کریں اور الحمدللہ حضور انجمن طلبہ اسلام ملک پاکستان کی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے جو اپنے ریسورسز اور فنڈ وغیرہ کے معاملات وہ خود جنریٹ کرتے ہیں الحمدللہ اب ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کے لیے ایک سی ایس ایس اکیڈمی کا اجراء کر دیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا محضبان شکیل زکی پاکستانی سیاست میں طلبہ سیاست کا بڑا اہم کردار ہے کیونکہ طلبہ سیاست سے ہی مستقبل کی قیادت ہمارے ملک میں سیاست کے اندر آتی ہے آج پاکستان کی واحد طلبہ تنظیم جس کا نعرہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو اس کا ایک منفرد نعرہ ہے اور یہی منفرد نعرہ انجمن طلبہ اسلام کو دگر طلبہ تنظیموں سے الگ کر دیتا ہے انجمن طلبہ اسلام کی مرکزی صدر جناب مبشر حسین حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم مبشر صاحب جناب آپ کو انجمن طلبہ اسلام کی صدارت کے اندر کس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا الحمدللہ حضور انجمن طلبہ اسلام ملک پاکستان کی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے جو اپنے رسورسز اور فنڈ وغیرہ کی معاملات وہ خود جنریٹ کرتی ہے یعنی ہمارے پاس ایسے کوئی نظام مکمل طور پر نہیں بنا ہوا کہ ہمیں کہیں سے بیرونی فنڈنگ آ رہی ہو یا پاکستان کے اندر ہم کسی کے ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہوں انجمن طلبہ اسلام وہ واحد ارگنائزیشن ہے جو اپنی پولیسیز خود بناتی ہے اور اس کے پاس ایک اپنا ادارہ مشاورت کا موجود ہے جس کا انتخاب پورے پاکستان سے عراقین انجمن کرتے ہیں اور وہ ادارہ اپنی فنڈنگ کے معاملات خود جنریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پولیسی طلبہ تک پہنچاتا ہے اور طلبہ کو چلاتا ہے تو یقیناً سی بات ہے اس طرح ارگنائزیشن میں مسائل بھی آتے ہیں لیکن انجمن طلبہ اسلام ایک ایسا گہوارہ تربیہ تھے جو اپنے نوجوان کو اپنے ذمہ دار کو اس طرح چلنا سکھاتا ہے کہ تو زمانے کی جتنی بھی مشکلات آتی ہیں ہم ان کو عبور کرتے ہوئے اپنے مقصد کی جانب بڑھتے ہوئے جاتے ہیں انجمن طلبہ اسلام میں جو انتخابات کا مرکز سے لے کر نچلی سطح تک کا جو طریقہ کار ہے وہ اس پہ ذرا روشنی ڈالے ہیں انجمن طلبہ اسلام وہ وائد ارگنائزیشن ہے جو ہر سال طلبہ کی نئی قیادت لے کر آتی ہے اور یہ جو ہمارا ٹینیور ہے یہ بنیادی طور پہ ایک سال کا ہوتا ہے یہ سیشن یعنی ہمارا جو بھی مرکزی صدر سے لے کے یونٹ لیول کے ناظم تک کوئی بھی منتخب ہوتا ہے اس کے پاس ایک سال ہوتا ہے وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہوئے طلبہ سیاست میں اہم رول ادا کرے اہم کردار ادا کرے تو اسی طرح ہمارا جو نظام میں الیکشن کا سب سے پہلے پورے پاکستان لیول پہ ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اور آئینی طور پہ دستوری حساب سے ہمارے پاس ماہ جون و جولائے کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہر سال اس میں الیکشن کروا دیے جائیں اور پھر مرکز سے لے کے نیچے یونٹ لیول تک الیکشنز کا ایک طریقہ ہوتا ہے پہلے مرکز کے الیکشن ہوتے ہیں پھر نیا آنے والا صدر نیچے صوبائی الیکشنز کرواتا ہے پھر صوبائی لیول پہ جو نئی قیادتیں آتی ہیں وہ ڈیویزنز ازلاہ لیول کے الیکشن کرواتی ہیں اور ازلاہ والے نیچے تحصیل ڈاؤن سطح پہ اور یونٹ سطح پہ الیکشن کرواتے ہیں اسی طرح یہ ریسائیکل چلتا رہتا ہے جو ہے نا ایک سال کا وقت پورا ہونے کے بعد پھر دوبارہ وقت آنے کے بعد پورے پاکستان کا ایک اجتماع ہوتا ہے جس میں تمام عراقین وہ امنہ جمع ہوتے ہیں اور وہ نئی قیادت کا انتخاب کرتے ہیں پھر دوبارہ یہ ہمارا جو ہے وہ سرکل دوبارہ روٹیٹ ہوتا ہے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ انجمن طلبہ اسلام میں جو طالب علیم ہوتا ہے اس کی شامل رہنے تک کیا آپ کوئی ایج مقرر کیوئے آپ نے ایک طلبہ تنظیم ہے اور ہمارا نام انجمن طلبہ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ طلبہ کا ہی واحد اور منفرد ایک پلیٹ فارم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو 32 32 سالہ جو عمر ہے وہ ایک سٹوڈنٹ کے لیے مناسب سی رہتی ہے یعنی دستوری حساب سے ویسے تو علم حاصل کرنا جو ہے وہ جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ماں کی گوز سے لے کے قبر کی گوز تک علم حاصل کرو اور جب انسان بزرگی کی حالت میں بھی آتا ہے تب بھی پی ایج ڈی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو وہ کہلاتا تو طالب علمی ہے لیکن انجمن طلبہ اسلام نے ایک کریٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے کہ 32 سال کی عمر تک وہ نوجوان انجمن طلبہ اسلام کا حصہ رہ سکتا ہے اور 32 سال تک وہ کوئی بھی کوالیفیکشن حاصل کرتا ہے ایم فل گریجویشن وہ انجمن طلبہ اسلام کا حصہ رہے گا سیکنڈ شرط ہماری یہ ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی 26 سال کی عمر کا نوجوان ہے لیکن وہ گزشتہ ایک سال سے کسی بھی تعلیمی ایڈیوکیشن میں کسی بھی کلاس میں انرول نہیں ہوا تو ایک سال کے بعد انجمن طلبہ اسلام اس کو بھی رفاقت نام آرسال کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اب آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو برہوکار لائیں اگر کوئی کنٹینیو سٹوڈنٹ ہے تو اس کے پاس عمر کی آخری حد کا جو تائیونے وہ 32 سال ہے آجا آپ کا ایک بڑا مشہور نعرہ ہے گھر سے مکتب اور مکتب سے معاشرہ اور معاشرے سے نظام حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں انجمن طلبہ اسلام کے بڑا پرانا ماضی کا یہ ہمارا نعرہ ہے کہ گھر سے مکتب مکتب سے معاشرہ اور معاشرے سے نظام حکومت تک بنیادی طور پہ یہ صرف ایک سلوگن نہیں ہے یہ ایک نعرہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ انجمن طلبہ اسلام نے اس نعرے میں ایک پوری فلسفی بیان کر دی ہے اب وہ فلسفی کیا ہے کہ گھر سے مکتب گھر کی جب بات آتی ہے تو انجمن طلبہ اسلام کا جو طالبات کا ونگ ہے یعنی جو ہماری ماں بہنیں جو ہماری بہنیں یونیورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر تعلیمات حاصل کر رہی ہیں تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو انجمن طلبہ اسلام کا ایک ونگ طالبات کا بھی ہے انجمن طلبہ اسلام جس کو ہمارے رفقائے انجمن جو ہیں اور جو ہماری سابق ہو گئیں جو ہماری ماں ہیں وہ ان کی رنمائی کرتی ہیں سرپرسی کرتی ہیں ہمارا یہ بنیادی ویجن یہ ہے کہ جب ایک پڑی لکھی خاتون اور اقائد وہ صحیح نظریات کی خاتون جب اپنی نسل بڑھائے گی اور جب مانہ تعلیمی گزارنے کے بعد جب اپنی نسل بڑھائے گی تو ایک صحیح اقائد وہ صحیح نظریات کے مزید آنے والے وقتوں میں ایسی نسلیں جو ہے وہ پروان چڑھیں گی اب گھر پہ ہم نے ایک صحیح اقائد وہ صحیح نظریات والی خواتین تعلیمی اداروں سے تربیت یافتہ کر کے پہنچا دیں گھر سے مکتب میں جب آگئے مکتب تعلیمی ادارے کے اندر انجمن طلبہ اسلام موجود ہے اور وہ اپنا کام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع افروضہ کرنے کا بخوبی سر انجام دے رہی ہے اب مکتب میں ہمارا جو بھی نوجوان ہے وہ بتیس سال تک رہ سکتا ہے یا طالب علم تک رہ سکتا ہے اب مکتب سے معاشرے میں کیسے آئیں گے مکتب سے معاشرے میں آنے کے لیے انجمن طلبہ اسلام نے اپنے تمام سابق ہونے والے دوستوں کے لیے رفقہ کے لیے معاشرے میں ایسی انجیوز یا ویلفر ارگنائزیشن کی بنیاد رکھی ہوئی ہے کہ یعنی اگر کوئی بھی نوجوان سابق ہونے کے بعد خدمت انسانیت کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے مختلف اداروں میں جا کے خدمت انسانیت کا کام کرے گا پھر اگر کوئی نوجوان ایسا ہے کہ جو نظام حکومت تک کا سفر دے کرنا چاہتا ہے وہ سیاسی سفر دے کرنا چاہتا ہے سیاسی تنظیمات کے ساتھ تو مکتب سے معاشرے کے بعد معاشرے سے نظام حکومت تک کا بھی ہم نے ایک روڈ میپ اپنے اس نوجوان کو بنا کے دے دیا کہ وہ اپنی اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس روڈ میپ کو استعمال کرتے ہوئے نظام حکومت تک پہنچے گا اور جو انجومن طلبہ اسلام کے ازائم وہ مقاصد ہیں وہ اسیمبلیوں کے اندر آ کے بھی وہی بات کرے گا جو زمانہ طالب علمی میں انجومن طلبہ اسلام اس کو سکھا رہی ہے اچھا آپ سی ایس ایس کرنے والے نوجوانوں کو جو ایک ادارہ بنایا ہے اس کیوں بزار روشنے ڈالی ہوئے ہیں بنیادی طور پہ انجومن طلبہ اسلام نے اپنے پیغام کو تھوڑا مزید وسیع اور تھوڑا دور جدت کے حوالے سے آشنا کیا ہے پہلے ہمارے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید معاشرے سے نظام حکومت تک کا سفر صرف سیاسی تناظیم کے ساتھ ہی تھے کیا جا سکتا ہے یہاں الیکشن رل کے اسیمبلیوں کے اندر پہنچ کے ہی سفر تھے کیا جاتا ہے لیکن ہماری موجودہ قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ نظام حکومت تک پہنچنے کے لیے بیوروکریسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو بیوروکریسی کی طرف لا کے بھی ہم نظام حکومت تک کا سفر تھے کروا سکتے ہیں لہٰذا موجودہ مرکزی قیادت نے اس بات کا عیادہ اور عظم کرتے ہوئے اس بات کے اوپر ورکنگ کی اور پورا سال ہماری اس ورکنگ رہی الحمدللہ اب ہم نے انجمن طلب اسلام کے نوجوانوں کے لیے ایک سی ایس ایس اکیڈمی کا اجرا کر دیا ہے پہلے اسٹیپ پہ ہم نے فلال اس اکیڈمی کی بنیاد رکھی ہے اس کے جو قوائد وہ ضوابط ہیں اس میں یہ ہے کہ انجمن طلب اسلام کا ایٹلیس ہمارا وہ نوجوان بحیثیت امین کے طور پہ کام کر رہا ہو یا رکن موجود ہو ایٹلیس وہ ایٹی آئی کی زلعی لیول کی قیادت کا فرد رہ چکا ہو یا پھر زلعی لیول پہ وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہو وہ اپنے آپ کو ہماری سی ایس ایس اکیڈمی کے لیے اپیئر کرنے کے لیے انرول کروائے گا اور ہماری ایک اس پہ گورننگ بورڈ ہم نے بنایا ہوئے ایک کمیٹی بنای ہوئے بورڈ کمیٹی ہمارے اس نوجوان کا انٹرویو لے گی اس کے عقائد وہ نظریات دیکھے گی انجمن طلب اسلام میں اس کی وابستہ کی کتنے سال سے اس کو جج کرے گی اور انجمن طلب اسلام نے جتنے عرصے وابستہ کی رہی اس نے انجمن طلب اسلام کے لیے کیسے خدمات سر انجام دی اور کیا وہ اس لیول کی اہلیت رکھتا ہے کہ ایک سال اگر انجمن طلب اسلام اس کے پر اپنے وسائل استعمال کرتی ہے تو وہ واقعی میں سی ایس ایس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیوروکریسی میں وہ کردار ادا کر سکتا ہے جو انجمن طلب اسلام چاہتی ہے اس کے بعد ہم اس نوجوان کی سیلیکشن کریں گے اور ایک سال مکمل طور پر شہر محدث آزم فیصل آباد میں ہم اس کو وہاں پر اس کے تمام جو ہے وسائل بروکار لاتے ہوئے اس کا کھانے پینے کا سسٹم اس کی ریائش کا سسٹم اس کی لانٹری کا سسٹم انجمن طلب اسلام کی مرکزی قیادت بیر کرے گی اس کو دگر شہروں تک کس طرح پھلائیں گے آپ ابھی چونکہ یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے اور ہم نے ابھی اس کی بنیاد رکھی ہے ابھی اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انجمن طلب اسلام پورے پاکستان سے کتنے نوجوانوں کو انرول کرتی ہے اب جب ہمارے پاس طلبہ کی تعداد بڑھے گی جب ہمارے پاس انرولمنٹ کی تعداد بڑھے گی ہم سمجھیں گے کہ اب انجمن طلبہ اسلام ہر سال سو لوگوں کی جو ہے وہ آفورڈیشن کر سکتی ہے اور ایسے نوجوان ہیں جو بیوروکریسی میں یا اس طرح کی تعلیم حاصل کر کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہم اس کو سیکنڈ سٹیپ میں کراچی ملتان لاہور اور اسلام آباد کے اندر جو ہے اس کو نیٹورک کو مزید وسیع کریں گے اور ان بڑے بڑے شہروں میں اسی طرح کی اکیڈمیز کا اجرا کرتے ہوئے ایک ہسٹل سیٹ اپ لاؤنچ کرتے ہوئے وہاں پر ہم اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جائیں گے پہلا سٹیپ ہمارا ایک سال تک اس کے اوپر ہم انڈر اوبزرویشن رکھیں گے اس کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ ہم فوراں سیکنڈ سٹیپ ہی دوسرا جو آپ نے پی ایش ڈی لیول اور جو ایم فل اور ایم اے تک جو طلبہ کیلئے جو کامیٹی بنائی ہے یادی طور پہ یہ پی ایش ڈی اور ایم فل وغیرہ کی جو ہم نے اسکولرشپ کا اعلان کیا ہے اس کا جو ایک واحد اور ایک اصل جو چیزیں وہ ہمارے درس نظامی کے طلبہ کے لئے ہیں ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہمارے جو درس نظامی یا جو مدرسے کے طالب علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے حفظ قرآن کرنے کے بعد یا درس نظامی کرنے کے بعد کسی مسجد کو سنبھالنا ہے یا مسجد کی امامت کو سنبھالنا ہے تو وہ جو پڑے لکھے جو طالب علم جو حفاظ کرام ہے جو درس نظامی کے عالم کا کورس کر کے نکلتے ہیں ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ طالب علم ملت کے رہنما بننے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو درس نظامی سے پاس آؤٹ کرنے کے بعد کسی مسجد کی مسجد میں جا کے اپنے خدمات اور انجام دینے کے لئے ہی اس لیول پہ نہ سمجھیں وہ تو امت کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان مدارس کے طلبہ کو درس نظامی کروانے کے بعد ان کو اٹھا کے یونورسٹیز کے اندر لے کر آئیں تاکہ وہ ایمفل مختلف فیلڈ میں ایمفل کریں مختلف فیلڈ میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی کریں اور نہ صرف مدارس اور مساجد کے اندر درس و تدریس کا کام کریں بلکہ آج کل کی جو جامعات لبرلزم سیکولرزم کا درس دے رہی ہیں اور جہاں آج کل کی جامعات میں الہات کی تعلیمات کو فروق دیا جا رہا ہے جب وہ نوجوان مدرسے کا پڑا ہوا طالب علم جب پی ایش ڈی کر کے ایمفل کر کے جب ان تعلیمی اداروں میں جائے گا تو وہ الہات کی رد کرنے کی تعلیمات دیتے ہوئے اپنے اقاعد و نظریات کی اور دین اسلام کی وہ اسلامی روح بیدار کرے گا جس کی بعد انجومن طلبہ اسلام انیس سو اٹھ سٹھ سے کرتی ہوئی آ رہی ہے تو طلبہ یونینز کی جو الیکشنز پابندی جو لگی ہوئی ہے کرسے سے دیکھیں طلبہ یونین ایک ایسا ایشو ہے جو اوورال مجموعی تمام طلبہ کا ہے اور ہمیں تقریبا انتالیس سال ہو گئے اس کے اوپر جدوجہت کرتے ہوئے لیکن کوئی بھی حکومت ہو چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی آئی ہو ان کے کانوں پر جن نہیں رہیں گی اور وہ پابندی ایسے کی ایسی پڑی ہوئی ہے بہت سارے سیاسی اعلان ہوئے سندھ اسمبلی کے اندر بھی ایک سیاسی پیٹرن کرتے ہوئے سیاسی پتہ کھیلا گیا بالی کا اعلان کیا گیا لیکن آپ دیکھیں اس کو ابھی تقریباً تین سال ہو چکے ہیں پریکٹیکلی طور پہ گراؤنڈ ریلیٹی کے طور پہ ابھی تک سندھ حکومت الیکشن کی طرف نہیں آئی جبکہ انجومن طلبہ اسلام نے الیکشن کروانے کے ذابطہ اخلاق تحریر کر کے مکمل طور پہ گورنر راوس گورنر کو اور سی ایم کو بھی ہم نے باقاعدہ بائی کوریئر ان کو بھیجے کہ جی اس ذابطہ اخلاق کے ایکشن کروانے کا اعلان کیا جائے اور انجومن طلبہ اسلام وہ دیگر طلبہ تنظیمیں جو ہے وہ اس طریقے سے حصہ لے کے اس کو بنیادی طور پہ ایک طلبہ نرسری بنائیں گی لیکن اس کے اوپر کوئی جون نہیں رہیں گی بنیادی طور پہ دیکھیں نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے سن ایٹی نائن میں طلبہ یونین کو پر پابندی لگی تھی ایٹی نائن میں جو پابندی لگی تھی وہ اس وقت ایک پٹیشن دائر کروا کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پابندی لگوائی گئی کسی بھی گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے اعلان کیا تھا کہ یہ طلبہ تنظیمات جو ہیں یہ خون رزی کا پیغام دے رہی اور جامعات کے اندر طلبہ الیکشن کرواتے ہوئے یا پھر یونین طلبہ تنظیمات آپس میں جو ہے وہ لڑ پڑتی ہیں تو لہٰذا ان کے پر پابندی لگائی جاتی ہے اور حکومت نے اس وقت جو حکومت ہی اس نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا سہارہ لیتے ہوئے پورے پاکستان میں پابندی لگا دی تو اب ہم دوبارہ انجمن طلبہ اسلام کی جانب سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کرنے جا رہے ہیں کہ اس ایٹی نائن کے فیصلے کو دوبارہ نظر ثانی کی جائے اور نظر ثانی کرنے کے بعد دوبارہ اس کا فیصلہ یہ ریورٹ کیا جائے کہ طلبہ تنظیمات یا طلبہ یونین وہ خون ریزی کا پیغام نہیں دے دی اگر ایسی بات ہے تو آپ دیکھیں بہت ساری سیاسی تنظیمات ہیں کیا وہ ہر تالے نہیں کرتی کیا قومی اور صوبائی الیکشنوں میں خون ریزی نہیں ہوتی کیا اس وقت جو ہے آپس میں سیاسی ورکر لڑتے نہیں ہیں شہید نہیں ہوتے ان کے جو ہے وہ اموات نہیں ہوتی تو اس اس کو بنیاد بنا کے سیاسی تنظیمات کے برپابندی کیوں نہیں لگائی جاتی لیکن اگر کسی ایک یونین کے الیکشن میں یا کسی یونیورسٹری کے اندر اگر ایسا کوئی آدھسہ پیش آ گیا جو کہ قابل مضمت ہے انجمن طلبہ اسلام ہمیشہ سے اس تشدد کی جو ہے وہ مضمت کر دی رہی ہے لیکن اس بات کو بہاو بنا کے طلبہ تنظیمات کا اور طلبہ کا گلہ گونڈ دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ جب طلبہ تنظیمات اپنی قیادت تیار کریں گی تو وہ بنیادی طور پر ملک پاکستان کی حقیقی لیڈر بن کے سامنے آئیں گے لیکن تعلیمی داروں کے اندر جو تصادم ہوتا ہے اور جو دیگر ہنگامہ رائی ہوتی ہے اس کے حوالے سے آپ انجمن طلبہ اسلام کا کیا میکنزم ہے دیکھیں بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری جامعات میں ایسے واقعات ہوئے ہیں بلکہ نہ صرف طلبہ تنظیمات کے اندر ابھی اگر آپ دیکھیں تو جامعات کے اندر ایک نیا کلچر ایچی سی کی طرف سے پروان چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قومیتوں کی بنیاد پر لسانیت کی بنیاد پر جامعات کے اندر جامعہ کی بورڈ کے انڈر سپرویزن جو ہے وہ قومیت کے نام پر کاؤنسلز بنائی جاتی ہیں ابھی بھی بہت ساری جامعات میں پنجاب کے نام پہ پنجاب کاؤنسل بنی ہوئی ہے سندھیوں کے نام پہ سندھ کاؤنسل بنی ہوئی ہے سرائکیوں کے نام پہ سرائکی کاؤنسل بنی ہوئی ہے اور ہر سال فیسٹیول جب بھی یہ لوگ کرواتے ہیں یا اپنی قومیتوں کا جب کلچر ڈے منایا جاتا ہے تو ایک قوم دوسری قوم کے اوپر جو ہے ان طالب علموں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ قابل مضمت ہے اس کو خلا پر کرنے کی کوشش گئی طلبہ تنظیمات کی جگہ پہ لیکن یہ والا پرپوزل بھی حکومت کی طرف سے مکمل طور پر ریجیکٹ ہو چکا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ طلبہ تنظیمات میں ہی آکے اپنا اچھے انداز میں کردار ادا کر سکتے ہیں اور جو طلبہ تنظیمات ہیں وہ نظریات کی اوپر کام کرتے ہیں وہ نظریات کی بات کرتے ہوئے اپنے پیغام کو پھیلاتی ہیں اور پھر جو نوجوان جو طالب علم جس کے نظریے سے وابستہ ہونا چاہتا ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے جو ہیں سرکاری جامعیات کی بجائے پرائیویڈ جامعیات کے اندر اپنے بچوں کو ایڈمیشنز کرواتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں آج کل ہمارا علمیہ یہ ہے بلکہ ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ تعلیم کو بہت زیادہ مہنگا کر دیا گیا ہے اور جو پرائیویٹائزیشن ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز ہوں پرائیویٹ کالیجز ہوں وہ آج تعلیمی کی جگہ پہ وہ مافیا بن چکی ہیں جیسے پاکستان کے اندر بہت ساری دیگر مافیاز پاکستان کو کھا رہی ہیں اور اپنی جڑے مضبوط کر رہی ہیں اسی طرح ایک مافیا یہ بھی بن چکی ہے جو قابل مضمت عمل ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی تمام چیزوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے بہت سارے طالب علم جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جب ان کو سرکاری کالیج میں یا سرکاری یونیورسٹری کے اندر ایڈیویشن نہیں ملتا تو وہ اپنا فیوچر سیف کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کی طرف بڑھتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کل جس طرح ملک کے حالات ہمارے چل رہے ہیں پھر وہ اپنی پرائیویٹ یونیورسٹریز کی فی سفورڈ کرنے کے لیے کوئی پارٹ ٹائم جوب بھی کر رہا ہوتا ہے آج کل بہت سارے نوجوان کبھی ڈیلیوری بوائے بنے میں ہیں کوئی اور کام کر رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنی پرائیویٹ یونیورسٹری یا پرائیویٹ کالیج کی فیز پوری کر سکے تو اس پہ بنیادی طور پہ تو یہ ریاست کا حق بنتا ہے ریاست اس کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے ان مافیاز کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے کوئی لاعمل بنائے اگر ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارے پہورام طلبہ سیاست میں انجمن طلبہ اسلام کے مرکزی صدر مبشر حسین حسینی اس عظم کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر طلبہ سیاست کو فسادات سے دور رہنا چاہیے